ہائے گائز کیسے آپ سب آج کا ہمارا ٹوپک ہے باسٹک بول باسٹک بول تو نہیں ہے میرے پاس لیکن یہ ہم ایزا سیمپل باسٹک بول کے طور پر اس کو یوز کریں گے تو ٹیم بینچ ایڈیا ہر چیز کو جو باسٹک بول گراؤنڈ میں ہوتی ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے جی تو آج کی ویڈیو مشروعات کرتے ہیں سب سے پہلے باسٹک بول کے بارے میں جو باسٹک بول ہوتی ہے اس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ 567 سے 650 گرام ہوتا ہے یعنی 508 سے 650 گرام اردو میں ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ باسٹک کو ہم سائٹ پر کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو باسٹک ہوتا ہے جو ہماری ایڈنگ ہوتی ہے اس کا جو فاصلہ ہوتا ہے سرفس سے وہ 3.05 میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں باسٹک کے پیچھے باسٹک کے پیچھے جو ہمارا جو نو چارج ایڈیا ہے یہ نو چارج ایڈیا ہے اندر بلیو کلر کا اور جو باہر لائن ہوتی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی جہاں تک نو چارج ایڈیا کی دو لائنیں لگی ہوئی ہیں ان کا فاصلہ ہوتا ہے وہ 4.9 میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو بتا دے تو سیمپل کہ اس کا جو گراؤن کا جو پورا کا پورا لمبائی ہے یہ سائیڈ لائنز ہوتی ہیں جو کہ لمبائی بیان کرتی ہیں کسی بھی باسٹی بول کوٹ کی تو سائیڈ لائن جو ہے وہ 28 میٹر ہے یعنی کہ باسٹی بول کی جو لمبائی ہے وہ 28 میٹر ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں باسٹی بول کی چھرائی کے بارے میں وہ لائنز جو باسٹی بول کی چھرائی کو بیان کرے وہ اینڈ لائن کلاتی ہیں اور باسٹی بول کی جو اینڈ لائن ہے وہ 15 میٹر ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی؟ اب ہم بات کر لیتے ہیں وہ ایڈیا جو کہ بس جو کے نو چارج ایڈیا کلاتا ہے وہ یہ ایڈیا ہے اگر یہاں سے سکور کیا جائے گا تو دو پوائنٹ ملیں گے یہ جو ایڈیا ہے سارا یہ یہ ایڈیا یعنی یہ لائن ہے اس کے اندر والا ایڈیا یہ جو ریٹ ایڈیا ہے یہ نہیں بلکہ یہ جو لائن ہے بلیک لکڑا نظر آ رہی آپ کو اس کے اندر سارا ایڈیا ہوتا ہے یہ نو چارج ایڈیا ہے اور یہاں سے سکور کرنے سے آپ کو ٹو پوائنٹ ملتے ہیں اور یہاں سے بھی سکور کریں گے یہ بھی فیلڈ ایریا ہے پورا یہ پوری ڈی ہے تو یہاں سے سکور کرنے سے بھی دو پوائنٹ ملتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے جیسا کہ یہاں پہ یہ نو چارج دیکھئے میں نے باسٹک کا رکھ ذرا ادھر کر دیا ہے تاکہ آپ کو ٹھیک سے دیکھ سکے ریباؤنڈ پلیس یہاں پہ جو نو چارج ایریا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ نشان ہوتے ہیں پہلا نشان جو ہوتا ہے 1.75 میٹر کے فاصلے پہ ہوتا ہے 1.75 میٹر کے فاصلے پہ ہوتا ہے اور یہ جو نشان ہوتا ہے نو چارج ایریا کے بعد یہ نظر آرہا آپ کو بلیک کلر میں اس کو ہم کہتے ہیں ریباؤنڈ ایریا کا مارک جو کہ 85 سینٹی میٹر جس کا کے فاصلہ ہوتا ہے پھر 85 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ایک اور مارک ہوتا ہے یہاں پہ نظر آرہا آپ کو یہ براؤنڈ کلر میں جس کو جو کہ 40 سینٹی میٹر چورا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس 40 سینٹی میٹر کے فاصلے سے یہاں پہ 85 سینٹی میٹر کے فاصلے پہ ایک اور مارک ہوتا ہے جو کہ سیم یہی والا مارک ہے جو کہ ریباؤنڈ پلیسز پہ یہ ریباؤنڈ مارک ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ مارک ایک یہ مارک ایک یہ مارک اور ایک اور مارک ہوتا ہے 85 میٹر کے فاصلے سے بلکل یہاں پہ تو یہ تمام جو ہے یہ ریبوانٹ پلیس ہے ٹھیک ہے پہلے نشان جو ہوتا ہے وہ وان پینٹ سائن ای باع میٹر کے فاصلے پہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر دوسرا ڈبا آئی آئww آئی یہ نشان ریبونٹ شورتہار ایڈیہ ہوتا ہے ھوہ آئیتی ایڈی سینٹر میٹر کے فاصلے میں ہوتا ہے 3 کا ریبانٹ تو اس کے بعد ایک چاہت کرتی نشان آیا اور پھر اس کے بعد ایک کو ایک بات بتا دوں کہ جب بھی بول جو ہے جب بول جو ہے وہ اس 3 point line جو ہے یہ 3 point line ہے یہ ساری دی نظر آ رہی آپ کو یہ 3 point line ہوتی ہے اگر بول کو اس کے باہر سے پھینکا جائے گا باسٹک کے اندر تو کیا ہوگا 3 point ملیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ڈی ہے ڈی کے باہر جی جی لائن ہوتی ہے اس کو 3 point line کہتے ہیں اور ڈی کے اندر کا جی رہی ہوتا ہے اس کو 2 point area کہتے ہیں یہ سارا کا سارا area ڈی کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی بھی انسان جو ہے وہ اندر سے یعنی کہ ڈی کے اندر سے چاہے وہ یہاں سے پھینکتا ہے بول یہاں سے پھینکتا ہے یہاں سے پھینکتا ہے تو اس کو دو صرف اور صرف دو point ملیں گے کتنے ملیں گے دو point تو یہاں تک آپ کو سمجھ آیا تو یہ سینٹر سرکل ہے ٹھیک ہے جو کہ 3.6 میٹر کا ہوتا ہے اور یہ جو line ہوتی ہے اس کو free throw line کہتے ہیں یہ جو ہمارا area ہوتا ہے باہر کی جانب ground سے باہر 2 میٹر کا run off area ہوتا ہے جہاں پہ team run کر سکتی ہے جو team نہیں کھیل رہی وہ باہر چل سکتی ہے دو میٹر run area ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور باسکت کے فاصلہ ہوتا ہے end line سے 1.2 میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے کتنا ہوتا ہے 1.2 میٹر باسٹک کا یا تختے کا فاصلہ پیچھے والی end line سے جہاں سے ہمارا free throw line start ہوتی ہے ڈی start ہوتی ہے اس کا فاصلہ side line سے 0.9 میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ڈی کا یا 3 point line کا فاصلہ side line سے 0.9 میٹر ہوتا ہے اس کے بعد throw in کا mark ہوتا ہے یہ والا throw in کا mark جو ہوتا ہے وہ ہماری end line سے 8.325 میٹر کا ہوتا ہے throw in کا فاصلہ throw in mark جو ہے جہاں سے بول اندر پھینکی جاتی ہے جب بول باہر جاتی ہے تو throw in کا جو mark ہے اس کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے 8.325 میٹر end line سے ٹھیک ہے اس کے بعد team bench area آتا ہے جو team کا یہ area ہے اس کا team bench یہاں بیٹھتا ہے یہ team bench area جو ہے وہ 2 میٹر کا اس کی چھرائی ہوتی ہے ٹھیک ہے team bench area اس team کا اور پھر اس team کا team bench area یہ ہے جو کہ 5 میٹر کے فاصلے سے ہوتا ہے center line سے center line جو ہے وہ 15 cm باہر کی جانب لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور درمیان میں scorer کی میز ہوتی ہے میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ یہ جو ڈی ہوتی ہے پوری باسٹی بول میں اس کو 3 point line کہتے ہیں اگر اس ڈی سے باہر سے کوئی بندہ باسٹی بول پھینکتا ہے اور goal ہوتا ہے 3 point ملتے ہیں اور یہ اندر کا سارا area ہے یہ 2 point area کلاتا ہے یہاں اندر سے کہیں سے goal کرو تو 2 point ملتے ہیں اور یہ جو line ہوتی ہے یہ free throw line کہلاتی ہے ٹھیک ہے اور free throw line کا مقصد اتنا ہوتا ہے جب free shot ملتے ہیں player کو تو اس line کے پیچھے پیچھے کھڑا ہوکے باسٹک میں shoot کرتا ہے اس کو 2 shoot ملتے ہیں اور ہر shoot کرنے سے اس کو 1 point ملتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ 1 point 2 point اور 3 point کی game ہے free shot کرنے سے 1 point ملتا ہے اگر یہاں کھڑا ہوکے player باسٹک میں بول پھینکتا ہے تو میری آپ لوگوں سے request ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ کا کسی بھی قسم کا sports کے ساتھ relationship ہے تعلق ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس ground کو بہت ہی منت سے بنایا ہے i hope کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اس area کو blue area اس کو no charge area بھی کہتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں باسٹی بول کے time کے بارے میں باسٹی بول کے match کی duration کے بارے میں تو جو باسٹی بول کا match ہوتا ہے وہ 10-10 minute کے چار quarter پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر 10 minute کے match کے بعد 2 minute کی rest ملتی ہے لیکن half time کے بعد یعنی جب دو سیٹ ہو جائے مکمل یا دو match time مکمل ہو جائے تو half time کے بعد 15 minute کی rest ملتی ہے یعنی 10 minute کا پہلا match ہوا پھر 2 minute کی rest پھر 10 minute کا time rate کے لیے play کرنے کے لیے ملا اس کے بعد half time ہو گیا تو 15 minute کا rest time پھر 10 minute کا match ہوگا یعنی time ملے گا play کرنے کے لیے اس کے بعد پھر 2 minute کی rest یعنی half time کے بعد 15 minute کی rest ویسے 12 minute اور چار quarter ہے 10-10 minute کے یعنی 40 minute کا یہ پورا match duration ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں 3 second rule 8 second rule اور 24 second rule کوئی بھی player اگر میری team یہ ہے یا میرا court جو ہے وہ یہ والا court ہے تو یہ back court ہے میرے لیے اور میرا جو front court ہے وہ دوسری team کا court ہے اب میری جب بول لے کے آجاتی ہے front court میں اور میری team کا کوئی بھی دوسرا player hero no charge area ہے اس کو restricted area بھی کہتے ہیں تو اس area کے اندر یا یہاں سے دکھاتی ہوں یہ area ہے blue color کا ٹھیک ہے اس کے اندر میری team کا کوئی بھی player مخالف team کے no charge area کے اندر 3 second تک کھڑا نہیں رہ سکتا اس کو باہی نکلنا ہوگا وہ 3 second لگاتار ان کے no charge area میں کھڑا نہیں رہ سکتا میری team کا player جب میری میرے پاس ball ہو اور میں front court میں ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا 3 second کا rule اب بات کر لیتے ہیں 8 second کے rule کے بارے میں اب جب بھی مخالف team attacker نے آتی ہے اور ہم اسے ball چھین لیتے ہیں تو یہ ہمارا back court ہے اب ہمیں 8 second کے اندر اندر ball ball کو اب front court میں لے کے جانا ہے اگر ہماری team 8 second کے اندر اندر ball کو back court سے front court پہ نہ لے کے گئی تو فاول ہو جائے گا یہ ہو گیا 8 second کا rule اب بات کر لیتے ہیں 24 second کے rule کے بارے میں یہ ہمارے team ہے ہم نے یہاں سے ball شروع کیا اور ہم نے 24 second کے اندر اندر goal کرنا ہے اگر ہم نے goal نہ کیا 24 second کے اندر اندر تو کیا ہوگا فاول ہو جائے گا تو یہ ہو گیا باسٹی ball کے بارے میں باسٹی ball کے اندر پانچ پلیئر ہوتے ہیں جو کہ game کھیلتے ہیں یہ ہمارا باسٹی ball کا ground ہو گیا thank you so much for watching my video میں آپ کو باسٹی ball کے بارے میں ہر طرح کی formation دوں گی چاہے اس کے جو بھی رول ہیں میری مزید ویڈیو آئے گی باسٹی ball کے اوپر اور ہم تمام گیمز کو جو ہے وہ cover کریں گے thank you so much for watching my videos